ملک میں سیاسی ملاقاتوں اجلاسوں اور اہم فیصلوں کا وقت آ گیا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آنے والی پی ٹی آئے نگرا حکومتوں کے قیام میں کہیں نظر نہیں آ رہی سب جماعتیں نگرا حکومت کے قیام میں اپنی اپنی سیاسی چالیں چل رہی ہیں لیکن اس سارے پروسس میں پی ٹی آئے کا کردار عبداللہ دیوانے جیسا ہے جو پرائی شادی میں آن پہنچا ہے آخر پی ٹی آئے کی سیاسی تنہائی کی وجہ کیا ہے تو وجہ کوئی اور نہیں تحریک انصاف کے کپتان خود اور ان کے سیاسی فیصلے ہیں کیسے پی ٹی آئے جیمن کے فیصلوں نے پارٹی کو سیاسی میدان سے آؤٹ کر دیا پہلی بڑی سیاسی غلطی وزیراعظم کی کرسی سے اترنے کے بعد اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے بجائے ایک سو پچاس سے زائد میمبران قومی اسیملی کو اس صیفوں پر مجبور کیا دوسری بڑی سیاسی غلطی پنجاب میں اچھی بھلی چلتی چلاتی اپنی حکومت کو چلتا کیا پرویزی راہی کہتے رہے کہ پنجاب اسیملی کی تحلیل تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ کرے گی لیکن بیانیاں بنانے کے چکر میں جیمن پی ٹی آئی نے پنجاب اسیملی تحلیل کروا دی چوتھی بڑی سیاسی غلطی خیبر پخت انخواہ میں دو تہائی اکثریت کے باوجود کے پی اسیملی تحلیل کی گئی اپنی حکومت خود اپنے ہاتھوں رخصت کی اور اپوزیشن کے تعلق رکھنے والے نگرانوں کو اپنے اوپر بٹھا لیا چوتھی بڑی سیاسی غلطی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کو خراب سے خراب کر لیا رہی سے ہی قصر سانحہ نو مئی نے پوری کر دی پوری کی پوری تحریک انصاف تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی سیاسی بیانیاں بنانے کے چکر میں پوری جماعت کی سیاست پر ہی سوالیاں نشان لگ گیا